بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک نئے ٹوپک پر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جینز ویب پیس ٹیلسکوپ کے بارے میں دس فیک بتاؤں گا ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے ناظرین ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اکتوبر دوہزر اٹھارہ میں سے لانچ کیا گیا جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ نے حبل کو کائنات میں بنینو انسان کی اگلی نسل کی آنکھوں کے طور پر سنبھال لیا جدید ترین الات کا استعمال کرتے ہوئے اور حبل کے سائز کو دگنا کرتے ہوئے جیمز ویب ہماری کائنات کے کچھ بڑے رازوں سے پردہ اٹھا دے گی فیکٹ نمبر ون تاریخ کی سب سے بڑی خلائی دوربین انیس سو نوے میں لانچ ہونے والی ہبل سپیس ٹیلسکوپ تاریخ کی سب سے بڑی خلائی دوربین تھی تاہم جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ نے دوہزار اٹھارہ میں یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا فیکٹ نمبر ٹو دو گولز بال کے سائز کے گولڈ کوٹس کے آئینوں کی مقدار جی وی ایس ٹی کائنات کی سب سے زیادہ دور کی چیزوں کا مشاہدہ کرے گا نتیجے کے طور پر اس کے تیرہ ارب میل سے زیادہ سفر میں ابجیکٹ کی روشنی برکی مقنات اسی سپیکٹرم کے سرخ پہلو کی طرف بہت زیادہ منتقل ہو جاتی ہے لہٰذا جی وی ایس ٹی کے بنیادی آئینیں چوبیس کے رات سونے سے چڑھائے گئے ہیں سیدھے الفاظ میں سونا سرخ روشنی کو تقریباً کسی بھی دوسری دات سے زیادہ بہتر منعکس کرتا ہے بلا آخر یہ جی وی ایس ٹی کے آئینے کو میاری آئینے کے عام ایٹی فائی پرسنٹ اکاسی کے مقابلے میں نائٹی ایٹ پرسنٹ اکاس ہونے کی اجازت دیتا ہے فیکٹ نمبر تھری اپنے تقریباً بیس سالہ دور میں حبل کو یا تو اپگریڈ کرنے یا مرمت کرنے کے لیے کئے انسان برادر مشنز نے آپریشن کرنے کے لیے خلا میں دور بھی ان کا دورہ کیا تاہم حبل تین سو چالیس میل کے فاصلے پر زمین کا چکر لگاتا ہے اس کے مقابلے میں جی وی ایس ٹی صرف ایک میلین سے کم پرمیدار کرے گا نتیجے کے طور پر دور بھی ان پر کسی بھی خدمت یا مرمت کی کاروائیوں کو انجام دینے کے لیے فیلحال کسی مشن کا منصوبہ نہیں ہے جی وی ایس ٹی واضح طور پر چوبیس میل دور تک آپ کو آسانی کے ساتھ دکھا سکتی ہے چوبیس میل دور اگر ایک چھوٹا سا سکہ بھی موجود ہو آپ اس کو واضح طور پر اس کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں فیکٹ نمبر فائیو آج ہم ستاروں کی روشنی میں معمولی کمی کی نگرانی کر کے دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگانے والے سیارے دریافت کرتے ہیں جب سیارے ان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہم روشنی میں منفرد دستخط پڑھ سکتے ہیں جو ہمیں سیارے کی کیمیائی ساخت بتاتے ہیں آخر میں سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ پڑھنے کے قابل دستخط انفراریڈ سپیکٹرم کے اندر موجود ہوتے ہیں لہٰذا جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کے جدید ترین انفراریڈ آلات ہمیں نئے سیاروں کو تلاش کرنے اور پانی جیسی اہم چیزوں کی موجودکی کو در اس طریقے سے شناکت کرنے میں مدد کرے گا جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کو ہم چھوٹے لفظوں میں جے ڈیو ایس ٹی کے نام سے جانتے ہیں جے ڈیو ایس ٹی کائنات میں پیدا ہونے والی پہلی روشنی کو دیکھے گا اس کے اہم ترین اہداف میں سے جے ڈیو ایس ٹی کائنات کے پہلے ستاروں اور کہکشاؤں سے روشنی کو دیکھے گا فیکٹ نمبر سیون جے ڈیو ایس ٹی کو اس کے راکٹ پر جوٹ دیا جائے گا اور خلا میں اس کے پورے سائز تک پھیل جائے گا جے ڈیو ایس ٹی کا بڑا سائز ٹیلسکوپ کو خلا میں لانچ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پیلوڈ بناتا ہے اس لیے لانچ کے دوران جے ڈیو ایس ٹی کو اوور یگامی کی طرح فولڈ کیا جائے گا جس سے اسے کمپیکٹ جگہ میں فٹ ہونے دیا جائے گا اخر کار ایک بار خلا میں بڑی دوربین کھلے گی اپنے پورے سائز تک پھیل جائے گی فیکٹ نمبر ایٹ دوربین کا ایک روح موت کی وادی سے زیادہ گرم ہوگا جبکہ اس کا دوسرا حصہ انٹارکٹا سے بھی زیادہ تھنڈا ہوگا فیکٹ نمبر نائن جے ڈیو ایس ٹی کے سائنس کے علات مطلق صفر کے قریب کام کریں گے سیدھے الفاظ میں درجہ حرارت جتنا سرد ہوگا اتنے ہی ایٹم کم حرکت کریں گے فیکٹ نمبر ٹین یورپ کی طرف سے فراہم کردہ ایریان فائیو راکٹ میں لانچ کرتے ہوئے جے ڈیو ایس ٹی جنوبی امریکہ میں فرانسیسی گیانہ کے قریب یورپی پیسپورٹ سے اڑا دے گا اس کے علاوہ لانچ کا یہ مقام زمین کے خطے استوا کے بہت قریب ہوتا ہے زمین خطے استوا کی طرف کافی تیزی سے گھومتی ہے بلا آخر یہ بڑھتی ہوئی سپیس ٹیلیسکوپ لے جانے والے ایریان فائیو راکٹ کے لیے اضافی اندن سے پاک فروغ پراہم کرے گا دنیا کا سب سے قابل اعتماد لانچ راکٹ اور ایک مفت بوسٹر برا نہیں ہے اسے اچھی نظر سے دکھا جاتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ